اسلام علیکم گائیز کیا ہاتھ چالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمیں کہتے ہیں سب قریب سے ہوں گے تو آپ یہ مزیدار سی ہماری یہ ڈیش دیکھ رہے ہیں جو میں نے بنائے ہیں ایگ نوڈلز اور یہ بہت بہت مزیدار بنے ہیں الحمدللہ اور بہت جھٹ پٹ سے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار ہے اس کی چکن بہت جوسی اور سافٹ ہے اور اس میں میں نے ویجیٹیبلز یوز کیے ہیں جو جو آپ کو پسند آپ وہ ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں تو گائیز مزیدار سے میں آپ کو آج سکھا رہی ہوں ایک نوڈلز چاومن اس میں چکن بھی یوز کریں گے ویجیٹیبلز یوز کریں گے تو چلیے میں آپ کو اس کی مزیدار سی رسپی بتاتی ہوں تو چلے گائیز میں آپ کو بتاتی چلوں جلدی جلدی سے کہ آج ہم چھٹ پٹ سے جو بنا رہے ہیں وہ ایگ نوڈلز بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والے ایگ نوڈلز ہیں یہ والے آپ کو ایزیلی کسی بھی مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو یہ وائل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس کو وائل کروں گی ایک دفعہ سو سب سے پہلے ہم اپنی چکن کو مارینیٹ کر لیتے ہیں مارینیٹ کرنے سے کرتے کرتے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی میں کیا کیا یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں جنجر گارلک ڈال رہی ہوں چاپ کی آوہ چاپ جنجر گارلک ڈالیں آپ ون این آف ٹی سپون ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا اب کوٹی مرچے ون ٹی سپون ہوں ٹی سپون ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں پن یہ اپنا بلیک پیپر ٹھیک ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ یہ ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈالیں گا اس میں اور اس میں میں ڈالتی چلوں گی سویا سوس ڈارک سویا سوس ڈال ٹی سپون اویسٹر سوس ہے اویسٹر سوس ڈالے گا اس میں ڈال ٹی سپون یہ سب چیزیں ڈال گئیں اور سرکہ جائے گا ون ٹی سپون تو یہ سب چیزیں چلی گئیں اور اس کو ہم کریں گے مارینیٹ اچھا سا مارینیٹ کرتے ہیں اور تقریباً اس کو مارینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ون آور کے لیے ہم رکھ دیں گے اچھا کہیں گے میں نے بوائل کرنے رکھ دیا تھا پانی نوڈرز کے لیے جو ہمیں بوائل کرنا ہے تو یہ ہو رہا ہے پانی بوائل ہو گیا ہے اور میں اس میں سالٹ ڈال رہی ہوں سالٹ ضرور ڈالے گا اور اس میں جائے گا تھوڑا سا آئل تاکہ وہ چپکے نہیں آ پس میں تو میں یہاں آئل لے رہی ہوں ہاپ ٹی سپن میں نے آئل ڈال دیا ٹھیک ہے یہ پک گیا ہے اور میں اس میں اب ڈال رہی ہیں نوڈلز جو ہمارے ایگ نوڈلز سے یہ دیکھیں اس طرح سے بیگ میں آتے ہیں کون ٹو بیگ میں نے لیے تھے اور ٹو میں ڈال رہی ہوں ہمارے چلے گئیں اور اور ٹو میں اس کو بوائل کر کے اس کا پانی کو میں چھان لوں گی ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دیکھا اچھا گائز یہ دیکھیں نوڈلز جو ہیں ایک نوڈلز میں نے بوائل کر لیے تھے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال جب میں نے چھانا تھا اس کو تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال کے آئل ڈال کے میں نے اس کو چھان لیا تو یہ ہمارے ڈیڈڈی ہیں بوائل ہو گئے ہیں اچھا یہاں میں نے اپنا رکھ دیا فرپن اس طرح کا بڑک کو پہن لے لیں کوئی چاہیں تو جو بھی ہے یہ لینے کے بعد اپنے اس میں ڈالوں گی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اب اپنے چاومن کو ہم کس طرح بنائیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل میں اس میں تقریبا 2 ٹیبل سپون 2 & 3 ٹیبل سپون جتنے کوئنٹیٹی آپ دیکھ لی جگہ جتنی ہوں اس لحاظ سے ہی بنایے گا آپ لوگ اپنے لحاظ سے کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جی ڈال میں اس میں ڈال دیا اور میں اس میں ڈال رہی ہوں جنجر گارلک یہ ہے تکریبا 1 & 1 1 5 ٹیسپون 2 ڈالوں چیلیں میں نے لیا یہاں لیاں آپ اس کو پہلے فرائی کیجئے اور ایک اور چیز بتا سیں جنجھ جب میں نے چکن پر مسالا لگا لیا تو ابھی میں نے اس میں چکن میں اپنے 1 & 2 ٹیسپون 2 ٹیسپون لے لی جے آپ لوگ کم یا سے آدھا کر سکتے ہیں 2 ٹیسپون آپ کونٹرول ڈال دیجئے گا ٹکے اور یہاں ہم اپنے جنجر گارلک کو پرائے کر رہے ہیں یہ ہلسہ سکتاں سے پرائے ہو جائے گا تو میں اٹھ میں چھکن ڈالتے ہیں پرائے ہو گیا ہے جنجر گارلک اب میں اٹھ میں ڈال رہی ہوں چھکن اس کے لئے چھکن ڈالیں گی اور اچھی کہ ہم رہیں گے تو پرائے nuوپ کی دیکھے چھکن ہماری سکتاں ہو رہی ہے ہماری جو swamen کن رہی ہیں لہوں چیز ہماری چھکن ڈالیں گا اسی جب پرائے ہو جائے گرown تو میں اس میں تول caste یہی آپ کو کیوں جی process میں اس میں اٹھ کرنا گی اور میں پروش었ے پر پرائے کرنے کے بعد ہی ہو ٹا فرائے کرنے کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی اپنے جنجھ سکتاں بہتشکین کو معنی ہمارا ہے یاد ورد اور گرین یہ میں یوں کر رہی ہوں اور بینب سے یہ سب چیزیں میں ڈال جوں گی سب اور میں اسے اچھا تہا آئے کرنوں گی اسے بھی دیکھیں ہماری سبہ جو بہتشکین اچھی بھی سائے ہوگی اب میں اس پھر میں ڈالیں گی اس میں 1 تیسپون سالٹ کیونکہ سالٹ ہمارا سکن نہیں لیے تو آپ بلکل اندازے سے ڈالیں گا سالٹ چلا گیا میں اس میں ڈالوں گی پھر ایگر میں پھر ایپر ڈالوں گی 1 تیسپون لیکس پھر چلا گیا اور 1 تیسپون میں اس میں ڈالوں گی کٹیوی مرچ ہے سراشا سوس میں ڈالوں گی 1 تیسپون اس سے مذہب بہت اچھا آتا ہے جو جو ingredients آپ اپنے پاس پہ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال کرتے ہیں 1.5 تیسپون میں ڈالوں گی اس میں سلکا اویسٹر سوس سے مذہب بہت ازبرجس ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تقریبا 1 تیسپون ایڈ کریں ٹھیک والا آئیسٹر سوس ہے وہ ہم ڈالیں گے ٹپی بچ میں 1 تیسپون ڈارٹ سویا سوس میں اٹھ کریں اس میں 1.5 تیسپون یہ سب چیزیں آپ نے ڈال لیا اب اس کو mix کر دیتے ہیں یہ بہت زبدست سی خوشبو آ رہی ہے اور کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبدست سا ہے اور یہ دیکھیں ریڈی ہو رہا ہے ہمارا بس اس میں جب یہ سب چیزیں فائنل ہو جائیں گے تو ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں 1.5 یا 1 تیسپون قوائنٹیٹی بلکل آپ لوگ اپنے حساب سے دیجئے بہت ٹھیک ہے میں اس میں کیچپ ڈال ایڈ کر رہی ہوں 1 تیسپون بس that's it 1 تیسپون کیچپ دیجئے اور اس کو پورا اچھا سا فائے کر دیجئے سب چیزوں کا اچھا سا mix کرنے یہ ہماری سب چیزیں mix ہو گئی ہیں ٹائپ بس اب ہمیں اس میں noodles add کرنے ہیں تو میں اس میں اب ڈال رہی ہوں noodles یہ ایڈ noodles سارے چلے جائیں گے اس میں اور میں اس کو کٹھیں mix دیکھیں guys smell is کو mix کر لیا ہے بہت متے دار سے ہمارے ایڈ چاومن جو ہیں chicken ایڈ چاومن ready ہو گئے اپنے کو پسند آئے گی لیل جیسپ کی انشاءاللہ تعالی سجور آپ کو ٹرائے کے لیے کا دیکھیں جو پڑ دستے ہمارے ایڈ noodles ready اور بہت ہی مدیدار بنیں تو کائی دب ضرور ٹرائے کیجئے گا چھٹ پٹ سے بننے والے ایڈ noodles ہمارے ready ہیں اور آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گا اور سب سے کمنٹ کریں گا اگر آپ کو پسند آئے noodles اور لائک اور کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت ہمارے ڈاؤں میں یاد رکھیں گا متے ڈارڈ سے ہمارے ایڈ noodles ready ہیں GM ڈا موسیقی